مارا دیم بھرپور زندگی گزارنے کی تلقیل دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب آئینا ہے اس دنیا کی بہترییاں بہت ساری ہیں سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے دولت شہرت عزت عابرون کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے تو آئیے قرآن کو دیئے سورہ المومنون ہے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون فلا انہوں نے بائی جنہیں ایمان نصیب ہوا تو اس کائنات میں سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے قیامت کے دن سب سے بڑی نمی جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدارِ الٰہی ہوگا تو جو آخرت میں دیدارِ الٰہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندی ہے وقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں کوڑی موری نہیں ہے اور ایک شخص چھوپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانے جانتی ہے بھی نہیں ہے وہ معروف شخص نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص ہے میرے حضور کا ایک فرمان سنے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوستوں ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جا رہے ہیں سمہ ناقادہ بیدے حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائے اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے آئی پھر فرمایا کلت بغا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراسو اس کی وراسط بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیئے ہیں صویر سے لے کر شام تاں دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے کٹے کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت من بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی کسرہ حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سالِ عامال جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ یہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو وزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی دھونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرور ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو دکھوں کو ختم یہی چیز کرتے ہیں بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں ہوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی غتم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فان سیکھنا جائیے حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملیں اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بطہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیزا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کی حضور عجز یہ بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی ہوگی موسیقی